یا میں نے کہاں چھپائی ہے اڈا مڈا کھیل رہا ہے نبی بولے نادا نیتے چھوٹے چھوٹے جواب دینا نبی کی شان کے خلاف ہے سوال بھی کر رہا ہے تو ذرا سمجھ کے کر نہیں سوال بھی ہو تو ذرا سمجھ کا ہونا چاہیے نا سمجھی کہ سوالات جیسے کہ ایک سننی سے ہوا تھا وہاں ابو جہل نبی سے کر رہا تھا یا سننی سے کوئی اور آج کے وہ دور کا سوال تھا میری مٹھی میں کیا ہے یہ دور کا سوال کیسا ہے دیکھو جاہل بدلے مگر جہالت نہیں بدلی چودہ سو سال سے وہی کوپی ہے وہی زیراکس نکل رہا ہے اوریجنال ایٹی کا ایک صاحب مکہ مزدی سے جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے بازو ہوتل میں آئے چھائی بسکٹ بغیرہ سب کر لی بڑی بہترین دھاڑی تھی چھوٹا لمبا کرتا چھوٹا پیزما تیشانی پہ گھٹا بھی تھا چھائی پی کے آگے ایک آٹو بھائر مکہ مزید میں سے نکلا روکے بھولے بیٹا دھلا رکھ جا بھولے چاچا کہا چلنی ہے بھولے بیٹے چلنی ہے افزل گنچ بھولے بیٹھ جا بیٹھ کے میٹر دال لیا بیٹھا لیا چاچا پوچھے میاں اتی در کیا کر رہا تھا اندر میں بھی ہیچ پڑھا نماز مگر میں نکلا چاہی بسکٹ چھو بھگی تو اب نکل رہا بھائر بھولے چاچا وہ سلام پڑھا فاتحہ پڑھا سارے مبارک ہے زیارت کر کے نکلا اب چچا کی ٹینشن ہو گئی جو نہیں سننا چاہتے تھے وہ بول دیا موڑ خراب کر دیا بھولے چاچا دیکھ بھتی جے تو جو فاتحہ پڑھا سلام پڑھا یہ خوران حدیث میں ہے یہی سہوالہ تھے جی حالت کے اب وہ آٹو والا سننا تھا اتنا ہزا اتنا ہزا اتنا ہزا آٹو بے خابو ہونے لگا چاہ جا ٹینشن میں آگے بھولے بیٹا کہیں لگا دے گا سامنے پولی سٹیشنیں دال لیں گے سبر کر دینا سائیڈ میں تو لے بڑی مشکل سے سنبھالتے سنبھالتے سائیڈ میں لیا پوچھے بیٹے میں نے ایسا کیا سنا دیا جو تو اتنا ہسرا ہے بھولے چاچا آپ کا کوششن ہی ویسا تھا آپ نے پوچھا فاتحہ دینا سلام پڑھنا خوران حدیث میں ہاں میں نے وہی تو پوچھا اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے اتنا سسنے کی کیا بات ہے بھولے چاچا اگر اتنے مسئلے مجھے معلوم ہوتے ہیں کہ خوران میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے تو میں آٹو کیوں چلاتا مسجد میں خطابت کر لیتا تھا یہ سارے مسئلے مجھے نہیں معلوم اس لیے آٹو چلا رہا ہوں بات سمجھ میں آگئی نا بھائی وہاں وہ جاہل تھا یا یہ جاہل ہے مگر یہ جاہل جواب نہیں دے سکتا ہوگا مگر وہ اللہ کا نبی جواب دے رہا ہے پوچھا نادان مجھ سے کیا پوچھتا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے ذرا اس سے پوچھ جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں شرم والا ہوتا ایک بار جھڑکی دیئے تو جانے والا ہوتا تو نہیں پوچھتا تھا بار بار کھٹکے مارنے کی بیماری پڑی ہوئی ہے پوچھ لیا کنکری در آپ بولتا ہے سامنے کون ہیں کنکری بھی جواب دینے لگی اشہدو انہا محمدن عبدہو و رسولہو میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کے رسولہ اور اس کے بندے جیسا ہی سنا بھیک دیا آپ نے یہاں تک تو بات سنی ہوگی میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں میں پوچھتا ہوں کافر کی زبان تھی ابو جہل کی کافر بول رہا تھا پھتر تو مردہ ہے پھتر زندہ ہے مردہ ہے پھتر تو مردہ آتا ہے اسے جان نہیں ہوتی اسے آنکھ ہوتی ہے نہ کان نہ کچھلا کیا وہ پھتر ہے مگر کافر بول رہا ہے تو پھتر سن رہا ہے پوائنٹ نوٹ کیا جائے کافر کو بولنے کی خوت آئی کہاں سے اور پھتر کو سننے کی خوت آئی کہاں سے کافر بولے تو پھتر کیسے سنا تو پیارے دوستو پھتر کا کام سننا نہیں ہے پھتر کا کام بولنا نہیں ہے پھتر کا کام پہچاننا نہیں ہے مگر ایک پھتر ایسا نبی کے دربار میں ہے جو کافر کی بولی سن بھی رہا ہے کافر کے پوچھنے پر جواب دے بھی رہا ہے نبی کے ہونے پر پہچان بھی رہا ہے تو مجھے کہنے دو پھتر تو سنتا بولتا نہیں پتر تو مردہ ہے مگر مصطفیٰ نے نظر ڈال دی تو پتر بھی زندہ ہو گیا نظر مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ وہ اگر پڑ جائے تو مردہ کو بھی زندگی مل جائے تو مجھے کہنے دو پتر بول نہیں سکتا مصطفیٰ کی نظر پڑی تو بول رہا ہے پتر سن نہیں سکتا نظر مصطفیٰ پڑی تو سن رہا ہے کافر سنا نہیں سکتا نظر مصطفیٰ پڑی تو کافر سنا بھی رہا ہے ارے پتر کافر کی بولی سن رہا ہے تو مجھے کہنے دو جب وہی نظر مصطفیٰ ماشوخ ربانی پہ پڑ جائے اور وہ آنے والے خلام کی بولی خبر میں لیت کر سن لے تو کیا تجم کی بات ہے پیارے دوستو موسیقی